اسلام علیکم ناظرین ڈاگدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے موجودہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جی پوری قوم ان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر ان سے آپ بات کریں تو وہ اس بات پر بہنکل ایک پیج پر آ چکے ہیں کہ جو آدمی چیف کر رہے ہیں جو ان کے ٹیم کر رہی ہے ان سے ان کو بڑی ہونی ہے یہ تو یہ کام لوگوں کی سوچ ہے اور مختلف سیاسی جماعت کے جو بڑی طرف سے متاثر ہو رہے ہیں وہ دلائے کی نہیں اپر منڈل کلاس، منڈل کلاس، لو کر ملڈل کلاس کی جو لوگ ہیں غریب لوگ ہیں یہ ہی تو مل согرنوں quieren جو ریدرparent بنتے ہیں وہ تو بہت ہی اپر کلاس ہیں اور جو تھوڑا بہت اپر کلاس سے ہوتا ہے یعنی اپر ملڈل کلاس سے ہوتا ہے جب وہ لیڈر بنتا ہے وہ ام انا بنتا ہے وہ Minsber بنتا ہے تو پھر وہ دو پرسنٹ ان مراتی آفتہ میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر ان کا حصہ بن کر پھر ان پر سارا ہے پاکستان میں دو قومی ہیں چالیت صاحب ہیں بڑے زبردست جنرلسٹ ہیں بہت زبردست آدمی انہوں نے بہت زبردست بات کی میں بھی اس سے متفق ہوں پاکستان میں کئی قومیتیں نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں پانس سات قومیتیں ہیں سندھی بھی ہیں بلوچی بھی ہیں پڑھان بھی ہیں اور آپ کے مہاجر بھی ہے پھجابی بھی ہے سرائکی بھی ہے بتا نہیں کیا کیا قومیتوں کا نام یہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ صحیح کہتے ہیں جب پاکستان میں صرف دو قومیت ہیں ایک جو ظلم کرتی ہے ایک جو ظلم سہتی ہے اس کی جسٹیفیکشن اس طریقے سے ہے کہ ایک سندھی وڑے رہ ایک سندھی غریب کے خلاف ظلم کرتا ہے آپ دیکھیں اب یہاں کوئی پنجاب کا آدمی ہے پشکون تو انجلیہ سنگ نہیں ہوتا بہت کب ہوتے ہیں تو وہاں جو غریب ظلم کھا رہے ہیں انہیں لوٹا جا رہے ہیں انہیں زمینوں پر خبزہ کیا جا رہے ہیں انہیں تباہ کیا جا رہے ہیں انہیں مارا جا رہے ہیں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں وہ کون ہے وہ سندھی ہے تو قومیت قومیت پر سندھی پنجاب ماجروں پر ظلم کر رہے ہیں سب غلط بات ہیں ماجروں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہیں جو کہ آپ نہیں اردو سپیکنگ یعنی ماجروں پر ظلم کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد ایسی ہے اسی طرح سندھیوں میں اسی طرح پڑھانوں میں بہت بڑی تعداد ہے جو نیچے بچارے پڑھان ور کر رہے ہیں لیور کلاس ہیں میڈی کلاس ہیں ان پر ظن کر رہے ہیں اسی طرح سرائی کی ہے اسی طرح بلوچستان میں بھی ہے جو سردار ہیں بڑے بڑے بلوچی بلوچیوں کا حقوق صرف پنجابی نہیں مار رہے ہیں سندھی نہیں مار رہے ہیں ماجر نہیں مار رہے ہیں بلکہ ان کے حقوق تو ان کے اپنے سردار یا نہیں ہو بڑے بڑے سردار مار رہا تو وہ بھی بلوچ ہے تو صحیح کام ہونے پاہستان میں صرف دو قومیت ہیں ایک ظالم اور ایک مظلوم بالکل کلیر ہے یہ دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے جو وہاں بڑی قومیت ہیں دوسری قومیت نہیں نہیں دو قومیت ہیں اور جو مظلوم قومیت ہیں یعنی 98% حصہ وہ یہ کہتی ہے کہ جی انہیں آرمی چیف کے اخدامات پر بروسہ ہے ان کی ٹیم کے بروسہ ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی جو کہ پاہستان کی رڑ کی گھٹی ہے اور تقریباً ایک سو درس بزنس کمیونٹی میں سے ایک دو بھی ایسا مجھے نہیں ملا جس نے یہ کہا ہوں کہ چیف صاحب ہمیں آپ کی بات پر اعتبار نہیں ہیں ہمیں اعتماد نہیں ہیں ہمیں آپ پر اعتماد ہے آپ پاکستان کو ان کرائیسس سے نکل کے لے کے جائیے ہمیں اب ان سیاسی لوگوں پر کوئی بروسہ نہیں ہے انہوں نے چھہتر سال تک جو ہے اس ملک پر حکومت کی چلیں تیس سال تکی ہوگی باقی مارشلہ چلیں مارشلہ ہوگا ہی لیکن باقی تیس سال میں انہوں نے ملک کو کہاں پہنچا کیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی تعمیت کرنیستے رہتے ہیں اور خود اوپر ان کی ساری فیسلیٹیز ساری اسکیمیں سارے قانون سازی سارے اقدامات اپنے لئے ہوتے ہیں امنسٹی گئے لیتے ہیں ڈیپ کے خوانی میں تنمیم اپنے لئے کرتے ہیں پریکٹس انڈ پروسیجر بے قاسی اپنے لئے کراتے ہیں قانون سازی اپنے لئے کرتے ہیں اٹھاری تنمیم کا جو بھی کیا اپنے فائدے کیلئے کیا سوہو میں موجود جو دو پرسنٹ مرات یا افتہ لوگ ہے وہ نہیں کیا تو ایک بہت بڑا طبقہ بزنسمنٹ نے تو اوپن اس فورم میں کہتے ہیں بزنسمنٹ سے میری بات ہوئی بہت سارے لوگوں سے وہ کہتے ہیں ہم نے آج تک کس طرح کا فورم نہیں دیکھا جس میں آدمی چیف مسلسل پاس گھنٹے بیٹھ کر ایک ایک فرق سے جو ہے وہ بزنس کے اوپر انڈ بات کی یہ تو ایک طرف ہے دوسری طرف انہوں نے جو سو بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی بات کیونکہ ان سے بادشاہ نے کہا ہے کہ ہر آدمی ہم سے آگے ایڈ دیتا ہے ہمارے دو میجر شعبے ہیں اس پر ہم انویسمنٹ چاہتے ہیں تو دو شعبے ہمارے لحاظ سے بہت ہی ہمارا مضبوط ہے اور پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے بڑے بڑے ماہر یہ کہتے ہیں پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو انہی دو شعبے پر سب سے ادرکام کرے ایک زراد اور دوسرا مادنیات مادنیات سے پاکستان بھرا ہوا ہے اور زراد کہ یہ بیس ہیں زمینے زخیز زمینے نیری نظام بہترین دنیا کا نیری نظام ہم ایک زمانے میں واقع بہت بڑے خود کفیل تھے اگر ہم اس پر کام کرتے لیکن ہمارے جو ارباؤ و اختیار جو اوپر بیٹھے ہوئے اور ان میں ہر ادارے میں موجود چاہے وہ فوج کے اندر موجود چند لوگ چاہے وہ جوڈیشری میں موجود بہت چند لوگ بیروکریسی اور سیاسی لوگ اور ایمین میڈیا میں ان سم نے مل کر جو ہے وہ ان جگہوں کو یہ ان چیزوں کو تباہتی ہے کسی ایک کے اوپر آپ بلزام نہیں لگا سکتے ہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یہ پاکستان کی جہنے جس کے پاس زیادہ اختیارات جس کے پاس زیادہ طاقت وہ زیادہ بڑا زیمدار تو پاکستان میں تمام اداروں میں سب سے بڑی طاقت اللہ میاں چوڈیشری کو دیتی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ ڈرتے رہے کر پولیس والے سے فوج سے تو وہ ایک الگ بات ہے ورنہ طاقت ان کی سب سے بڑی ہے اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہاں اور سچ پہ چلنا ہے انصاف اور قانون اور آئین پہ چلنا ہے تو پھر کوئی شرط ان کے سامنے نہیں آسکتا زیادہ 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 مار دیں یا مار دو نوپری سے نہیں نکلوا دیں یا کوئی اور حالات پیدا کر دیں یا کر دو جب ہماری فائیلہ نہیں ہوں گے ہم مینک پہ بات کر رہا ہوں گے تو پھر ہمیں کون بلیک میکر زیادہ 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 ہماری نوپری چھیل سکتے ہو جہاں چھیل سکتے ہو ملک کے لئے خوربان ہیں اور بھی تو لوگ دے رہے ہیں ملک پہ خوربان ہیں دیکھیں ابھی کتنے جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں کس طرح دہشت گرد تو ہم پھر پاکستان کے حملہ ہو رہے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو خوشان نہ کیا رہا سکے اور پاکستان کی جو موجودہ آرمی اس وقت یہاں توجہ دے رہی ہے پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لئے زرادہ پہ اور آپ کے مادنیات پر پورا کام ہو رہا ہے وہاں دہشت گردوں نے اب چترال میں تو وزیرستان میں تو بلوچستان میں حملہ کرنا شروع کرتی ہے ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے دوسرے سیاسی جماعتیں پریشان چیخ رہے ہیں کہ جنب الیکشن کرو ارے بھئیہ الیکشن کرا دیا تو گیارہ سیاسی جماعتوں نے سولہ مہینے میں کیا دیا پوچھ رہے لو مجھے چھوڑیں میں یہ سوال ان کا پوچھ رہا ہوں جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی الیکشن ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے ہم نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں نظام کہنے کہ صرف نظام دیموکریسی اسی کو کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت جا کے حکومات میں آجا اور وہ لوٹے تباہ کرے عوام کو لوٹے اپنے فائدے کے لئے کام کرے یہ دیموکریسی ہے اگر کوئی اور کام کرے تو وہ دیموکریسی نہیں ہے تو بات تو سمجھ میں آئی کیونکہ انیس پیلر ہیں دیموکریسی پہ تو ایک پیلر تو نہیں کہ صرف سیاسی لوگ ہونے چاہیے اور کرتے ہیں کہیں کرتوز کہیں ان کے تو عام آدمی ضرور ہے پریشان ہے ان کے فائدے کے لئے تو نہ آئین سازی ہوتی ہے نہ آئین سازی ہوتی ہے نہ فیصلے ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے آج دیکھیں بجلی کے بلی تو دو پرسن مرا کیا ہوتا وہ کچھ نہیں ہوتا وہ نے اتنا لوٹا ہوا ہے اب جب کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آرمی چیف انٹریسٹ لے رہے ہیں اور موجود آنی گرام حکومت ملکوں کے ساتھ کام کر رہی ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے ایک طرف ہی اور دوسری طرف کرپ طریق لوگوں پر چاہے وہ ڈالر زفیرہ کرنے والے ہوں سمنگلی کرنے والے ہوں منی لانڈنگی کرنے والے ہوں لینڈ مافیا ہوں اور کرپشن سے پیسہ کمائیا ہوں گندم زفیرہ کیا ہوں چینی زفیرہ کیا ہوں یا اور کوئی مافیا زون کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا اور اعتصاب سب تو چیخیں جو ہیں وہ نکلنے لگی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں ڈیزی گلیکشن فورم کرا ہو کیوں کیوں کہ ان کا کریئر دعو پر لگ جیا کہ اگر یہ حکومت کی اٹیکر اور آرمی چیف نے پاہیسان کو ان مشکل حالات سے نکال لیا ان کی اٹیکر حکومت کے ساتھ مل کر جو کہ نظر آ رہا ہے اور سارے لوگ کا اعتماد اس طرف چلا جائے گا تو پھر ان کی اور ان کی آنے والی اولاد کا کیا ہوگا جس میں انہوں نے پورا ایک پروگیام بنایا ہوئے حالانکہ پیٹی کے بہت بھائے ہوں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن انگوان بڑی تعداد ہے جو کہ حکومران رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے دو پرسنٹ مرا کی آفتہ کے لیے تھام کیا اپنے لیے کیا پاکستان کی عواب کیلئے تو اس لیے لوگوں کہتے ہیں کوئی الیکشن نہیں میں باہر نکلتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی پی پس پارٹی کا ہے کوئی پی ایم لن کا ہے کوئی ایم کیوں کا ہے میں نہیں یقین مانی ہوں کہ موسیر سنا جو نہیں آرہا کوئی الیکشن نہیں چاہی جلدی نہیں ہے اگر یہ شخص یعنی آنمی جی وہ کا کام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیو انویسمنٹ لا رہا ہے اور تقریبا پچیس کروڑ پچیس بلینڈ ڈالر ایم ایو سائن ہو چکا ہے اور باقی پچھتر بھی تقریبا فائن لائز اور اس کے علاوہ بھی ہے تو سوچی کہ اگر اتنی انویسمنٹ ہو جاتی ہے اور مادنیات اور اور پر سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کے ذریعے جس میں ایک آدمی فیصلہ نہیں کرے گا نہ وزیراعظم نہ آدمی چیل یہ تو اوپر بیٹھیں گے اور پورا ڈیویجن نیچے بیٹھا ہوئے جو بھتتہ مارتا ہے اور بھگا دیتا ہے آپ نہیں بھگا سکے تو بتائیے اور یہی شکایت کی تھی یوئی نے قطر نے کوئیت نے چائرہ نے اور سعودی عرب نے کہ ہم آتے ہیں تو آپ سے بتیں ماری جاتے ہیں تو آپ کیا ہم کیا کام کریں تو انہوں نے کہا نہیں اب کوئی بتا نہیں ہوگا تو اگر یہ فیصلے واقعی بہت مضبوط ہیں اور جس طرح آ جا رہے کہ جناب پانچ ہزار کا نوپ یا تو بند کر دیا جائے گا یا دنیا میں اتنی بہت کرنسی نہیں ہوتی میں صرف ایک آپ سے رہتا ہوں یہ کرپشن کی کار پرنستہ ہیں اور یہ بھارت نے بھی جب بڑے نوپ کو آکے دسٹوائی کیا تو اس کی ایکانومی یوں فائی کر دی کرپشن بند ہو گیا کافی اب تک کسی نے سوال کیا کہ جناب ڈالر کو ڈالر میں بھی تو کرپشن ہے تو یہ پیسے ایک ڈالر میں کنورٹ ہو جائیں گے تو میں نے دو بات کی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے جب پانچ ہزار کا نوٹ ختم ہوگا یا بینگ ان کو یہ فیسلیٹیز دے گا کہ جن کے پاس پانچ ہزار ہے وہ آئے نوٹ لے جائے اور پرانے دے جائیں تو آپ کو ہلالی پانچ ہزار کے نوٹ بہار آتے میں ملیں گے حرام نہیں ملے گا یہ بات یاد لکھئیجے تو چنانچہ حرام نہیں ملے گا حرام نہیں نکل سکتا ہے حرام نکلا تو پکلا اور حرام اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈالر کو ڈالر میں کنورٹ کرے اپنے پیسوں کو تو ظاہر ہے اس کو نکالنا پڑے گا تو آج کل تو ڈالر اگر آپ لینے جائے تو اتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تصویریں لی جاتی ہیں تو یہ ناملکن سی چیز ہیں کہ یہ پیسے جو ہے وہ ڈالر میں وہ چینج کر لیں کوئی اتنا بھی رکوب نہیں ہے کہ وہ ڈالر دے کر ان پیسوں کو لے لے چاہے زیادہ لے لے اور پھرز جائے کیونکہ اس کو پھر وہ کس جگہ پہ لائے گا اور منی لارڈرن ایکچینج ست جگہ پر اس وقت مانٹرنگ ہوئی ہے تو چیخیں نہیں کرنی شروع ہو گئی ہر طرف سے چیخیں ارے بھائی آپ نہیں کر سکے تو کرنے میں کچھ ان کو کرنے میں موقع دیں ہم ایک سال یہ کیا کرتے ہیں دیکھیں آٹھ مہینہ سات مہینہ غاموشی سے دیکھیں پھر آواز اٹھائیے ابھی سے جبکہ یہ صاحب نے بہت ساری چیزیں بھی دیکھیں آرمی چیف ازمکستان گئے تو ازمکستان کیا دیفنس آرمی چیز کوڈینیشن کے لیے یا اینجومنٹ کے لیے گئے تھے نہیں ازمکستان دنیا کا وہ واحد ملکہ جو بہت تیزی سے وہاں ذراب ترپی کی ہے تو وہ موڈلز بھی دیکھنے گئے تو جب اتنی محنت کر رہے ہیں ان کی ان کی ٹیم اور عوام کا ان پر اعتماد ہے اور بزنس مین کا ان کو اعتماد ہے اور یہ نگرہ امت کو بھی کہہ دیا جائے کہ اگر آپ کی کسی شخص میں کہیں کرپشن نظر آئے تو پھر وہ نہیں بکشیں گے تو اس صورتحال میں تھرو آؤ تین چار چیزوں پہ کام ہو رہے ایک تو درشت گن سے کسی صورت پر بات گولی کرو آپ گولی سے اور ان کو پاکستان کی سرس سے نکال کر جہنم گست دیا جائے گا جو انہوں نے سکھنا لات دوسرا ترپ لوگوں کو کوئی معافی نہیں کچھ بھی ہے وہ نکال دیں ورنہ وہ بھسیں گے تو بہت لوگ دے جائیں گے اس کے بعد جو بڑا امپورٹن کام ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کی بہار ہی اور اس سلسلے میں دو سیکٹرز پہ کام مادنیاں اور زراد جس کے اوپر آرڑی بات چیف ہو سکتی اور بہت بڑے انیویسٹرز میں آ رہے ہیں خود ملک اس میں آ رہے ہیں اور اسپیشن انیویسمنٹ انیویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کے دریئے تاو تاکہ کرپشن اور بھتیں بن تو دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں کسی ملک میں اچھائیاں پیدا کرتا ہے یقیناً ملک اس اسٹیج پہ جب پہنچتے ہیں کہ جب تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی مسیحہ بلتا ہے اور اس کے دل میں اپنے ملک اور قوم کے لئے محبت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر سب لوگ اس لئے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہی حال آپ لگ رہے ہیں اور ان کو بے رہیم اعتصاب بھی کرنا ہے اور کوئی کرپشن کریں اس کو نہیں چھوننا ہے اور سارے فیصلے میریٹ اور انساب پہ ہو ایسے حصلے میں آنے والے جیس جسٹس میں بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کونٹ کے ذریعے تمام عدالتوں کو اس بات پر آمن کریں کہ انساب قانون پر فیصلے ہو میریٹ پر فیصلے ہو تو اگدائی شمیر آتی جزاہ آمس